جائے سری دام سواغت ہے آج سبھی کا ہمارے اس چینل انراغ مہوہ بلوگ پر مطلوئے اس چینل پر ہم اسی پرکار کے دھار میں جان بردھک اور احتحاسک ویڈیو لائے کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کریں اپنے کمنٹس کے دورہ اپنی پرکاریہ ضرور دیں اگر آپ کسی دوسرے بسہ پر جانکاری لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں جہاں تک مجھ کو جانکاری ہوگی میں آپ کو پرپیکس جانکاری دینے کی کوسس کروں گا آئیے بڑھتے ہیں اپنے پسنگ کی اور مطلوالہ اودل کا یہ انتیمی عددہ بڑھلن کر رہا ہوں میں بیچ میں ایک دو لڑائیاں عوض چھوٹی ہوئی ہیں لیکن ابھی پھلحال میرے من میں آیا کہ آپ کو میں اس یدھ کے بیسر میں بتاؤں تو جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ جیت خمگارنے کی سلاح دیتا ہے ماہل اور اودل اور لاکھن کو یہ سلاح بہت اچھی لگتی ہے اودل نے جیت خمگ اور کچھ سینکو کو دیکھ کر اس ماہیہ رام ماہل کے من میں یہ بیچار آیا کہ یہ اودل تو ساتھ جا نہیں رہا موقع اچھا ہے کیونہ میں چند راول کا ڈولا ہی لٹوا دوں تو جیت خمگ پیچھے ہوگا اور یہ لوگ اسی میں آپ مانت ہوں گے تب وہ دوڑا دوڑا پرسی راج کے یہاں جاتا ہے جس پرسی راج نے اس پتر کو پڑھ کر کے آلہ اودل کی دہست میں کوئی چرچہ تک نہیں کی تھی کہ ہمیں یہ دھلڑنا ہے اتھوا نہیں اسی پرسی راج سے جا کر کہتا ہے کہ مہاراج آج سے اچھا موقع نہیں ملنے کا اور اس کے بہلانے پسلانے پر پرسیدہ سینہ لے کر کے پرنائے آکھما کر دیتا ہے اور ای کے جنگلوں میں اپنی سینہ کو چھپا کر دولے کا اندجار کرنے لگتا ہے جانکاری ہوتی ہے کہ دولا آ رہا ہے اس سمیے یہ دیو دت نام کا ایک اس کا سامنت ہے اسے چامن راہی آدیشد کرتا ہے کہ تم اپنے ایک دل کے ساتھ میں جا کر کے اکیلا اندل ہے وہاں زیادہ سورویروں کی آواز سکتا نہیں چلے جاؤ اور دولا لے آؤ اور وہ اسی دھوکے میں دیو دت جاتا ہے اور اندل سے کہتا ہے کہ رکھ دو دولے کو اگر اپنے پران بچانا چاہتے ہو اور تم اپنے پران بچا کر سیدھے چلے جاؤ تب اندل کہتا ہے یدھ پرارم ہو جاتا ہے کہاں مٹھی بھر سینک اور کہاں ہجاروں کی بھیل لیکن اندل جیسا پراکرمی یدھا بیرلا ہی دیکھنے کو ملے گا مہا بھارت یدھ میں تھا اب منیوں اور ادھر ہے اندل بھلے ہی بہت ادھک خیاتی نہ ملی ہو اسے لیکن جو آلکھنڈ سے پرچت ہیں وہ اندل کی پراکرم کو جانتے ہیں تو اندل کی مار کے آنگے کوئی سپاہی ٹکتا نہیں ہے اور جب یہ گتھ دیکھتا ہے دیو دت تو وہ سامنے آتا ہے یدھ میں لڑنے کے لیے اور کچھ ہی دیر میں اندل اس کو دھرہ سائی کر دیتا ہے اور جیسے ہی دیو دت کی مرتب ہوتی ہے ماہل دوڑا دوڑا جاتا ہے اور جا کر کے پرچھی راج کو جھنیوڑ کی جگاتا ہے کہ یہ مہاراج آپ نے یہ کیسا نشچے کیا جو چوڑا بکسی کو ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں اس کے بھروسے پر یہ تو سویم بیڑا چاپ کر اپنے تمہوں میں سو رہا ہے اور اس نے آپ کے ایک بہت اچھے سامن دیو دت کو مروہ ڈالا تب بات ساتھ سن کر بہت ادھے کروڑت ہوتا ہے اور وہ چامن رائے کو بلا بھیجتا ہے آتے ہی چامن رائے سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری اس گلتی کے کارن ڈولا میرے ہاتھوں سے نکل گیا تو میں تمہارا سر کٹوا دوں گا اور یہ گلتی تمہیں بہت بھاری پڑھے گی ایسا سن کر چامن رائے تتکال پورا لسکر لے کر اندل کو گھیرنے کے لیے نکل پڑتا ہے اور ادھر پرسی راج کو بھی چین نہیں تھا کیونکہ کامنی اور کنچن کی چاہ برکتی کو مرتے دم تک رہتی ہے تو پرسی راج سویم اپنا ہاتھی سجوانے لگتا ہے اور ادھر ادھر کو خبر مل گئی ہوتی ہے کہ یہ باستہ اہلیں آکھ مر کر کے اندل کو گھیر رکھا ہے تب ادھر سے ادھر اپنی بہت بڑی سینہ لے کر کے آتا ہے اور چامن رائے سے مورچہ لگ جاتا ہے ادھر آ کر کے پرسی راج کو سمجھانے کے ادھر سے آتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ پرسی راج سویم سج ہو رہا ہے تب وہ پرسی راج سے کہتا ہے کہ تمہاری بیٹیا جس کے گھر میں بیائی ہے اس کی لڑکی کے پرتی ایسا بسوات گھات کرتے ہوئے تمہیں لجہ نہیں آتی ہے وہ بھی تمہاری بیٹی کے داخل ہے جب پرسی راج کہتا ہے ارے تم پسناری کا لڑکا ہے یعنی کہ تمہاری ماں ان کے یہاں ایک طریقے سے نوکر ہے اور تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے یہ کام راجاؤں مہاراجاؤں کے ہیں تم کیا جانے گا اور زیادہ بکواس مت کر نہیں تو میں تجھ کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا تو ایسی بات کو سن کر کے اودل کہتا ہے بھیجا تو تھا میں نے تم کو جیت خم کرنے منتران اور کل ہی میرے یہاں اس کا پویجن ہونا ہے یدھ لڑنے کی آکانچہ پوری ہو جائے گی اگر کچھ سامر سرکتے ہو تو سویرے فوفٹتے ہی آ جانا یدھ بھوم پر لیکن کسی کی بیٹی کی بیدائی میں اس طریقے سے بادک بننا اوچت نہیں ہے چندر بھار بھی کہتا ہے کہاں آپ اس چگل کھور کی باتوں میں لگ گئے چندر بھار تو آپ کے بیٹی کے جیسی ہے میں نے آپ سے راج دربار میں ہی کہا تھا تب پچھی راج کو سرمندہ ہوتا ہے اور واپس اپنے تموہ میں جا بیٹھتا ہے ادھار اودل کے پہنچنے سے چامن رائے کا مورچہ بھی بگا جاتا ہے کیونکہ ابھی بھی وہ پوری سینہ لے کر تو گیا نہیں تھا اور چامن رائے کے بھاگتے ہی اودل ڈولا واپس لے کر کے اندل کے ساتھ میں بھیج دیتا ہے اور سویم محبا کی اور لڑ جاتا ہے میترو آج کا یہ پرسنگ آپ کو کیسا لگا اواز سے بتائیے گا اگر آپ کو کسی ہی کارن سے یہ ویڈیو تھوڑا بھی اچھا لگا ہے تو آپ لوگ اپنے کمنٹس کے دوارہ بتائیں اپنے سواجنوں کو سیئر کریں جائے سریدہم موسیقی